اسلامیکم میں بھی ان امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو پیکش کتاب نگری یوٹیوب چینل اپیسوڈ ریٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک زیر کر لیجئے گا نوول نیم دعا سا لگی تو رائٹر علیہ حسین کس نمبر دس آفش تو اسے کچھ خاص کام نہیں تھا پھر بھی یوسف کو اپنی کمی کا احساس ترانے کے لیے جاتی تھی آج بھی وہ اسی لیے گئی تھی وعدہ تو کہہ لیا تھا اسے جانے کا پر کیا ہوگا جو وہ لوگ سوچ بیٹھیں یا اس کو وعدہ کرنا پڑے گا پانی پینگے آپ اس کے چہرے پر تکاوٹ دیکھ کے وہ اپنی اصلی نرم دلی سے بولا ہاں سوچوں میں گری وہ چونکی نہیں میں پی لوں گی ہوتی عام لحظے میں وہ کہتی وہ بیگ بیٹ پر پھینکا باہر چلی کی پیاس تھی اسے اس لیے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں اس نے پی لیا تب جا کر تکاوٹ تھوڑی دور ہوئی اور دماغ ترو تازہ ہوا او نو چھ بچ کی ہیں گھڑی پر وقت دیکھتی وہ واپس اپنے کمرے میں آئی جہاں وہ پہلے ہی کپڑے نکال کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں وہی بوسکی رنگ کے شلوار کمیز تھا جو مرہ نے اسے دن پہننے کے لیے نکالا تھا اس کے لیے پر تب اس نے نہیں پہنا تھا پر آج جانے کیوں نہ جانے وہ نکال لیا تھا اس نے پہنے کے لیے شاید وہ مرہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا اس نے بھی صبح اپنے کمرے نکال کر رکھ دیئے تھے کچھ دیر بعد دونوں نے ہی کپڑے تبدیل کر لیا تھا پر وہ منتظر تھا شاید اب اسے دیکھیا متوجہ پر وہ نارمل اپنی دھون میں تیار ہو رہی تھی میری شال اس نے جان پوچھ کے اسے مخاطب کیا وہ جو بالوں میں برش کر رہی تھی یہ کیا ہے اس نے شال کی جگہ کندوں پر اجرک پہنتے دیکھ کر اس سے پوچھا تو میں نہیں معلوم یہ کیا ہے اس نے الڈا سوال کیا نہیں میرا مطلب تھا کہ یہ کیوں میری شال کہاں ہے اس نے آئینے میں اپنے کندوں پر اجرک دیکھا جو سلیکے سے اس کی کندوں پر پڑھا تھا سر نے کہا تھا آج شال کے بجائے تو میں اجرک دوں ویسے اچھا لگ رہا ہے یہ بھی ولی کیا حوالہ دیکھا اس نے سرسری سے اس کی تعریف بھی کر دی اچھا وہ آئینے میں خود کو دیکھنے لگا اور کم ہی ایسے رنگ پہنتا تھا اسے اچھے نہیں لگتے تھے ایسے سامنے رنگ پر ایسے رنگ پر اس کی تعریف کرنے پر وہ کچھ مطمئن ہوا جو نگاہوں سے اس کی چھرے کو دیکھا جس پر اس کی سنجید کی تھی مرہا نے بالکلپ میں بند کی اور ساپر ڈبٹا جمعہ اور تیار تھی آپ ایسے چلیں گی وہ پوچھے بینا نہیں سکا اس کا اشارہ اپنی تیاری کی طرف دیکھ کے مرہا نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اپنی بیس خاتری پر وہ پچھتایا چلیں اور یہ مجھے دے دیں اس کے ہاتھ میں وہ گاڑی کی جابی دیکھ کے بولا کیوں اس نے اچھموا ہوا گاڑی میں ڈرائف کروں گا آپ لوکیشن سٹ کر دینا بس اسے سنجید کی سے کہا مرہا کو خوش ہوا رہی ہوئی جگہ دم اس کا موڈ اچھا ہو گیا اور بینا کچھ کے ہجابی اسے تھمائی اس کے پیچھے وہ ملازمہ کو کچھ دائی دیتی گاڑی میں آ بیٹھی یوسف نے ارام سے گاڑی وہاں سے نکال کر روڈ پر ڈالی دونوں کے بیس خاموشی تھی یوسف کے پرفیوم کی خشبوز کے نتھوں سے ٹکرا رہی تھی جب اس نے یوسف کے ہاتھ کو دیکھا جب بس وہ حرکت اس کے پہلوں میں پڑا تھا وہ کھسکی اس کی طرف اور وہیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گیا اور سار اس کے کندے پر ٹکایا اس کے چہرہ دیکھنے کے لیے اس نے میررر کو دونوں کی طرف رکھ کر کے سیٹ کیا یوسف کنفیوز تھا اس کی حرکت پر اس نے ہسی چھپائے اور اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا یوسف کا سارا دھیان اس کی طرف تھا ابھی بھی وہ سے ہی دیکھ رہا تھا جب کوئی گاڑی سامنے سے آ رہی تھی مرہ کی نظر پڑی تو اس نے یوسف کو اس کی طرف متوجہ کیا دونوں خواست باختہ ہوئے مرہ نے جلدی سے سٹیرنگ ہوایا گاڑی سڑک سیاہ ہٹ کے جبکہ یوسف نے بریک نہیں لگایا اسیں ڈرائیوئنگ والے ہاتھ سے مرہ کو خود میں بینچا یوں کہ اس کے قید اس کا حسار بن گیا وہ پوری اس کے سینے میں چھپ گئے اس کے گاڑی کا ایک پیڑ سے دو انچ کے فاصلے پر رکھی وہ دو منٹ تک دونوں میں سے کسی نے بھی حرکت نہیں کی تھی آپ ٹھیک ہیں یوسف نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیکا اسے پوچھا جس پر اس نے صرف حسار لایا کچھ نے ہوا سب ٹھیک ہے اسے تسلیل دے کر وہ اس کا سب تھپکانے لگا اس کی بات پر مرہا نے اس کے سینے میں چہرہ نکال کے ادھر دے دیکھا وہ لوگ ٹھیک تھے آس پاس چاند کی روشنی تو اس کے بال بکھر گئے تھے کلپ بھی بالوں سے لٹک رہا تھا پاہر اس کے بال چہرے سے اٹھا کر اسے سوارے ٹھیک ہے ہم اس کے کلپ جو لٹک رہی تھے بالوں میں نکال کے ڈیش بورٹ پر رکھ دی اور خموشی سے سر ہلا کر پیچھے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ کی دیکھا آپ کی شرارت کا ندیجہ وہ اب اسے ڈپ کر بولا میں نے کیا کیا کلپ اٹھا کر وہ بالوں میں واپس لگا جس کی بات پر حیرہ سے اسے دیکھنے لگی بال واپس اس کے چہرے پر گر گئے کھڑکی سے باہر جانکے یوسف نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا آپ اچھے سے جانتی ہیں اس نے وہ بال پھر اس کے چہرے اسے ہٹا کر واپس کھڑکی سے باہر جانکا اندیرہ پھیر رہت تھا اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جو کامیاب ہو گئی تھی وہ بڑڑا کر رہے گی اس کی بڑڑا ہٹ وہ واقعی سن رہا تھا جس پر ایک گھوری سے مرحاق و نوازہ میری بلی مجھے ہی میں اس کی گھوریوں پر بھی وہ اس کی بڑڑا ہٹ وضاحت جبکہ اس کی بار اس کی بڑڑا ہٹ پر یوسف کے ہنٹوں پر ہلکا سا تبسم پھیلا تھا کیسے وہ بیٹا جی کہ وہ نے دیکھا کیوں اپنے باپ کو بھول گیا ہو گیا ایک اور تنظر وہ سمجھ گیا خواب نہیں حقیقت ہے یہ نہیں وہ اچانک آپ یہاں کیسے جبکہ میں نے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہے اسی لئے اس کی زبان پسیتے پر بجت ہو گئی اس نے بروقت اسے بھریک لگا لی تھی ہاں مجھے معلوم ہے میرے بیٹے نے مہمانوں کی ناموں کی لسٹ بنائی تھی اور وہ آپ کا نام لکھنا شاید بھول گیا تھا میرا بیٹا اوف ان کے نشتر جو ملتے ہی اس پر برس دیتے مجھے یقین ہو گیا آپ ہی ہیں میرے سامنے وہ اس نے جلے انداز میں کہا کیا کہا گدے اپنے باپ کو نہیں پہچان رہے تھے اس کی بات پر انہیں پتنگیں لگ گئی اس کی گدی پکڑ لی تھی انہیں نہیں مجھے خواب لگ رہا تھا پر آپ آپ کے دنس جو ختم نہیں ہوتے مجھے حقیقت میں لے آئے ہیں اس کا اندازہ ابھی بھی دل جلا گھر چلے پھر بتاتا ہوں سامنے سے اپنے کچھ آفیس کے دوستوں کے دیکھ کر انہوں نے با مشکل مسکرا کر اس کی دھمکی دی اور ہاتھ پیچھے ہٹا لیا موقع گانیمہ جان کا وہ بھی الٹے پیر پیچھے ہوا جب پھر ٹکرایا اوف وہ مڑا یہ میرا خاندان وہاں جمع کیوں ہوتا ہے جا میں ہوتا ہوں اس نے سامنے اپنے کزن کو کھڑے دیکھ کر جنجلا ہٹ سے کہا عرشمان بھائی آپ یہاں کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کو وہاں دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا چاہا ڈال رہا تھا تمہیں چاہیے جلا کٹا انداز نہیں آپ خود کہا لیں اروبہ جانتی تھی وہ کبھی زیادہ جواب نہیں تھی اس لئے بدلا چکایا تو مہربانی ہوگی مجھ سے نہ پوچھیں اروبہ بی بی کہہ کر بچلا گیا وہ جتنی خوش فہمی تھی اسفن سے مل کر اس کی ساری خوشی پر عوض پڑ گی وہ ایسے ہی ملا جیسے اس سے جیسے جانتا ہی نہ وہ لیا دیا انداز وہ جو آج اتنا تیار ہو کر رہی تھی اس کے لئے اس کی نظر انداز پر کھول کر رہ گی وہ سنجیدہ سے کچھ لوگوں کے بیس میں کھڑا تھا وہ بامشکل مسکرار کر کھڑی اپنے اندر کا گستہ دبا رہی تھی زیر نصیب یہاں کیسے اسے دیکھ کر واحد کھان جو سیاسدان کا ہی پیٹا تھا اور اس کا دوست اس کی طرف بڑا واحد وہ حیران ہوئی اس کی موجود کی پر میرا تو بنتا ہے آنا آپ یہاں کیسے اس نے الٹا اس سے سب پوچھا میرا تم سے زیادہ آنا بنتا ہے یہاں اس نے کچھ اتا ہے یہ میرا گھر ہے میں تو اپنے گھر آئی ہوں وہ مغرونہ انداز میں بالوں کے ایک لٹ پیچھے کرتی اس سے بولی اس کے زیادہ پر نظر اپنے دھیان میں کھڑے اسفن کی پڑی جس کے طرح پر سنجید کی ناغواری میں بدل گی کیوں کہیں یہ اسفن ازر کے خواب تو نہیں دیکھنے لگی جو تمہارا گھر ہے یہ وہ حضر تھا یہ میرے دایا گھر ہے اسفن میرا کزن ہے اگر اس کے لئے سوچوں تو اس میں کوئی امزاقہ نہیں ہو سکتا مستقبل میں تمہارے بولے الفاظ حقیقت میں ڈھل جائیں اس نے حس کے کندر جو کہ مجھے بات کہنی ہے تم سے وہ اپنی اہم لوگوں کو بیس سے نکال کر اس کی طرف آیا اس نے واحد خان سے کہا پھر اس کا جواب سنے بغیر عرصہ کی کلائی تھام کر اس نے اپنے ذات لے گیا اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ آج کی پارٹی کا مرکز ہے وہ ہر چینل کا نمائندہ موجود ہے وہاں بڑے بڑے بزنسمن اور سیاستدان موجود ہیں کیا ہوا اس وند اس نے پرشک کچھ نہیں ہو میرا فرینڈ ہے تو بس بات اس کی اتنی سخت پکٹ پر اس کی قرار نکلی اچھا فرینڈ اس نے گستہ ستانس کیا پھر پہلے ہی اس کا موڈ خراب تھا دماغ گھوما ہوا ترشمان کی وجہ سے تم کیا سمجھ رہے ہو اور وہ میرا صرف فرینڈ ہے مجھ سے بات کر رہا تھا وہ پوچھ رہا تھا یہاں میں کیسے اس نے اپنے کلائی اس سے چھڑوانی چاہیے جس میں درد ہو رہا تھا کیوں بات کر رہا تھا تم کیوں ہس رہی تھی اس کے سامنے اور یہ عدائن دکھا رہی تھی وہ اس کی وحی بال کلٹ کھینچ تھا اس کے سامنے کر کے گر آیا وہ ششت رہ گئے اس کی حرکت اور گستہ پہلی بار وہ اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی ورنہ وہ سنجیدہ تھا لیکن نرم گفتار تھا بے حد اسی کے ہم معلوم وہ تو پہلے سے ہی غصہ تھا اس کا واحد خان سے بات کرنا اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا تھا کیا جاہلوں کی طرح حرکتیں کہہ رہے ہو درد سے وہ کراہ کر پیچھے ہو یہ خبردار جیسی بکواس کی تمہیں جاہل لگتے ہیں ہم خود کے سوا کوئی نظر آتا ہے کچھ تمہیں اس کا بازو اس کی پوشت سے لگا کر ایک جھٹکے سے موڑ کر عرصہ کی پوشت اس کے سینے سے آ لگی اس نے درد سے آنکھیں میچ لی پہلی بار کسی کو خود پر روب جماتے دیکھ رہی تھی اور بدلے میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی ہمت نہیں ہو رہی تھی عرصہ کی اس کے روبرو ہونے کی حاضر جواب موپھٹ بے حد بد تمیز ابھی اس کے رحم و کرم پر تھی آج کے بعد اس سے تو کیا کسی سے بھی تمہیں بات کرتا دیکھا یا کسی کے بھی تمہاری طرح متوجہ پایا تو میں یہ تمہارا ہاتھ بازو سمیت توڑ دوں گا اس کا لگ سے حشر کروں گا سمجھ گے وہ اس وقت نہیں جانتا تھا کیا بہت رہے کیونکہ اس وقت غصہ غالب تھا اس پر عرصہ کے چہرے پر درد کے احسار ساتھ نظر آ رہے تھے تکلیف سے آنکھیں میچے اس نے سر ہلایا اویلی کے اندر جاؤ مجھے پارٹی میں اب نظر نہ آؤ تم وہ سخت لہجے میں اسے خود سے پیچھے کرتا بولا پر وہ پیچھے کی طرف لٹ کھڑائی پر سنبھل کے کچھ کہنا چاہا میں نے جو کہا ہے وہ کرو مجھے اپنی بات میں نہ نہیں پسند سمجھ گئی تم اب جاؤ اندر اس کا لہجہ ہوں سخت تھا اس کے رویہ نے اس وقت عرصہ کے ساری سوچنے سمجھنے کی سالی اچھی نہیں تو وہ سر ہلاکے چلی گئی اس وقت ہلکہ سے سر موڑ کر اس کی پشت دیکھی اسے پھر سے غصایا اس کے شٹ کے پیچھے کا گلہ گہرا تھا وہ صدا شکر و اندر جا رہی تھی وہ بھی واپس پارٹی میں جانے لگا جب اس کا ایک بیک نظر آیا وہ تھٹکا اور ادھر ادھر دیکھتا اس کی طرف گیا وہ کوئی لڑکی تھی جو مبائل کے بیک میں ڈار رہی تھی اور جو اس کے گلے میں ہوتا بازو میں پڑا تھا چہرے پر خوشی تھی اسوند کچھ کچھ سمجھ گیا اس نے اس لڑکی سے مبائل تھی کیا کہہ رہی ہو یہاں وہ گھر آیا سامنے کھڑی اس کے لڑکی اچھل پڑی اس کی بات اور حرکت پر سر وہ میں سر اس لڑکی کو سمجھ نہیں ہے کیا جواب دے کھولو اس کا لاؤگ اس نے مبائل کی سکرین اس کے سامنے کی سر کیوں یہ میرا مبائل ہے کچھ نہیں ہے اس لڑکی نے حلک تر کر کہ کھولو اس کا لاؤگ پولیس کے حوالے کر دوں گا وہ سختی سے بولا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دھمکی سے در کر اس لڑکی نے مبائل انلوک کیا اس کے سامنے یہ سکرین پر ڈریکٹ کوئی ویڈیو جو سٹاپ تھی نظر آئی اس نے فورم مبائل اس سے لے کر دیکھنے لگا سٹاپ ویڈیو میں عرصہ کو دیکھ وہ تھٹکا اس نے فورم ویڈیو چلے اس میں اور وہ اور عرصہ تھے اور ویڈیو ابھی کے بنائی گئی تھی اس نے خشبین ہنگاہوں سے اس لڑکی کو تک سوری سر میں ڈیلیٹ کر دیتی اس نے کھبر آ کر اس کے چہرے پر چٹاپوں سے سختی دیکھیں کیوں بنایا ہے یہ وہ وجہ جانتا تھا پر اس کے گلے میں کار تھا وہ ایسے ہی وہ منونائی کس چینل کے لئے کام کہتی ہو اس نے خوشکلہ جن پوچھا نظر مبائل پر تھی جہاں وہ ویڈیو بار بار چلا رہا تھا اس اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی روڑ ہو گیا تھا اسر کے ساتھ اس کی تکلیف می میچ آنکھوں جن میں اس نے سکرین کو بگتار اپنی اونگیاں پھیلی اس کی حرکت پر سامنے کڑی لڑکی کے آنکھیں پھیلی اس وقت اسپند کے چہرے پر محبت تھی اور وہ اس ویڈیو میں سٹاپ کر کے اسر کو دیکھ رہا تھا یہی سر میں نے بھیجنی تھی ویڈیو بیچاری کو ہر کوئی بلاک میل کرتا ہے دھمکاتا ہے مطلب کہ تمہاری بات کا وہ تھٹکا وہ ان میڈم کو پہلے بھی واحد خان دھمکا رہے تھے اب اس لڑکی نے جان خلاصی کے لیے اسے سچ بتایا پوری بات بتاؤ وہ اس کی طرح متوجہ ہو گیا وہ دونوں کا در کونے میں تھے یہاں کسی کی بنظر نہیں پڑھ دیتی ان پر اس دن جب واحد خان ارسہ کو دھمکی دیتی ارسہ نے اسے جادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اس دن اس لڑکی نے اس کا ویڈیو بنایا تھا وہ ارشمان کی گزین تھی وہ ایک چینل پر کام کرتی تھی جو ارشمان کے باپ اس کی پاس ان کا وہ تیزی سے اس کے موبائل پر انگلیاں چلانے لگا وہ لڑکی نے خون خان رزوز اس کا موبائل پر جو کہ سر کو دیکھا تھا دیکھ لوں گا تمہیں میں واحد خان تھا ویڈیو میں اس نے کرسی کو ڈھوکر ماری تھی جو عرصہ کے قریب سے چھوٹ گئی تھی اس نے خون خان نظروں سے موبائل میں ہی واحد خان کو گورا تھا ویڈیو چل رہا تھا بڑا کوئی تیز انسان ہے ہوگا سیاستدان جو ہے وہ لڑکی بڑا رہی تھی اسے بے نیاز وہ اس کے موبائل میں ویڈیو اپنی طرف بھیج جاتا تھا وہ اس لڑکی کو وہ یہاں سے دونوں ویڈیو ڈیلیٹ کر کے دینے تھے اس نے پھر رابطہ ہوگا ہمارا موبائل اس لڑکی کی طرف چھال کو سپون کرتی نظروں سے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا اس کی کیا عراض ہے تھا عرصہ کے حوالے سے یہ تو وقت بتانے والا جب کی عرصہ کی زندگی وہ بدلنے والا تھا وہ دونوں ساتھ ہی گاڑی سے نیچے اترے مرحا واپس ڈپٹا اور پال سٹھ کر چکی تھی دونوں نے ساتھ اندر قدم رکھا دے گھنٹے کا سفر کچھ گھنٹوں میں پر موتیت لگ رہا تھا انہوں نے گاڑی کی غرابی کی وجہ سے اب دونوں ہی تھکے تھے پارٹی حال میں آئی تو چاند یہ لوگ تھے ان دونوں نے بے ساحتہ ایک دوسرے کو دیکھا لیٹ ہو گئے مرحا نے مو بنایا جبکہ یوسف نے سرحل آیا ازر کی نظر ان دونوں کو بڑی بہت دیر کہتی تم دونوں نے وہ ان کے پاس آکا شکوا کرتے بولے جی وہ غراب ہوگی تھی رستے میں مرحا نے اسے دیکھا شاید جواب دے پر اس نے کچھ نہیں کہا تو اس نے کوئی جواب دیتی فون کہہ دیتے بیٹا اسفند آجاتا لینے انہوں نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا نہیں تھی ان کی یہ بات آو چلو تھگے ہوگی وہ سرحلاتے انہیں لے کر وہاں بڑے جہاں سروت نعیمہ اور طوبہ کھڑی تھی اور عشمان اسفند نواز بھی دیکھ خیال رکھنا مجھے تو اسفند کی طرح یہ پیارے لگتے اور تم نعیمہ افسردہ سے عشمان سے بولی تو بس آنکھوں سے نظر چکے شرمندہ تھی اس کی تو ساری ہی پارٹی کی خوشی پر عوض پڑ گی تھی اسفند دیکھو کون آیا وہ مسکراک اسفند سے مخاطب ہوا جو عشمان کو سرک آنکھوں سے گھورا تھا ٹائم دیکھا ہے اس نے خود کو سنبھال کے تاثرات بدلے اور خوفی سے اپنے مردانہ کلائی یوسف کے سامنے کی جس میں گھڑی بندی تھی اسے بتا دیا تھا ولی نے کہ وہ دونوں آئیں گے بلکہ کچھ دن وہی رہیں گے اسفند بھائی آپ یوسف کو غلط نہ سمجھے ہماری گاڑی خراب ہوگی تھی اس نے محبت سے یوسف کو دیکھ کر کہا ان سے کہا ان کے لیچر اور محبت پر وہاں کھڑے سب لوگ مطمئن ہو گئے تھے اب ٹھیک ہے وہ دونوں آپس میں البتہ اسفند نے سارہ لیا بتا دیتے میں آز آتا لینے جی انکل نے بھی یہی کہا لیکن سرچ میں ہمارے ذہن سے بات نکل گئی تھی اس نے مسکرا کر جواب دیا جبکہ یوسف سے ملتی نیمہ نے اسے بھی گلے لگائی خوشی خوشی ملے اس سے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں آزر نواز نے آزر سے کہا جیسے تمہاری مرچی انہیں نے سارہ لیا جانے کی بات پر ارشمان اور طوبہ انہیں نظریں ملے دونوں کی آنکھیں سرکتی جیسے ابھی رو پڑیں گے کہاں سوچا تھا دونوں نے یوں بچھڑ جائیں گے بینہ ظاہر کے چلے ارشمان اور نواز نے اسے دیکھا اس کا دل کیا کہیں نہیں پر اس نے طوبہ پر ہی نظریں جبھائیں ہاں میں سارہ ہلایا جس پر ان دونوں ان دیکھا آنسو طوبہ کی آنکھ سے نکلا وہ نہ محسوس انداز میں اسے دیکھتی اس کے بیچ سے نکلتی باہر چلی گی ادھا آپ مجھے معاف کرنا ہو سکے جیسا آپ سمجھا ویسا کچھ نہیں ہے وہ زبردستی ان کے گلے لگ گیا اس سے انسائیت ہو گئی تھی ارشمان کو جو اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا وہ بھی اسفن کو اپنا بڑا بھائی مانتا اسفن نے کوئی رسپونس نہیں کیا لیکن سب کے نظرین خود پر محسوس کر کے وہ اسے جھٹک نہ سکا وہ بی بی سے کھانا لگا دیا ہے اب دونوں کے لئے ملازمہ نے دروازے پر دستک دے کر اس سے کہا جو چینج کر کے آئی تھی اب وہی سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی ٹھیک ہے ہم آتے ہیں اس نے نرمی سے جواب دیا مجھے بھوک نہیں تھک گیا ہوں میں وہ بیٹ پر جٹ لیٹا ہوا تھا اس کی پاس ان کا کمبل مو تک تان لیا اٹھو چپچا مجھے معلوم ہے لنچ بھی نہیں کیا تم نے مرحانہ سے کمبل کھینج کیا سچی بھوک نے وہ جڑ جڑا ہوا مرحانہ کی توجہ اور خیال رکھنا اسے ایک آنکھ نہیں بھارا تو وہ لڑکی جو اسے دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی اسے چھوڑ کر بھی جانے والی تھی اب اتنی اچھی کیوں ہو گئی تھی کیا اسے چھوڑنے کی خوشی منا رہی تھی یہ زبان تم اوروں کے سامنے کیوں نہیں چلاتے بڑے تیز ہوگئے اور لوگوں کے سامنے مظلوم بنتے اسے کمبل اڑتا دے کے اس نے واپس کھینجا کمبل کو اورنی کپروں سے میں تھا اواقع تھکن انتہا کی تھی اسے دوسرے مجھے کچھ نہیں کہتے جبکہ آپ کی زبان بھی لمبی ہے کافی جیسے چھوٹا کرنے کے لیے جواب دینا پڑتا ہے وہ جنجل آ کر اٹھا ہے مرحانہ کا مو کھل گیا اس کی زبان درازی پر یہ وہی یوسف تھا جو کبھی ہان نال سے زیادہ جواب نہیں دیتا اور آج کیسے تینے دے رہا تھا اس سے لمبی زبان ہونے کے مجھے تانے دے رہے ہیں وہ لمبی زبان کی وہ فوراں بھڑکی جبکہ اس کے گصے پر وہ سر پٹایا نہیں تو وہ فوراں محسوم بن گیا یہ تم گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہیو نا میں نے دھو دنے یہ سارے رنگ مرحانے کھا جانے والی نظروں سے سر گھو رہا تھا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا گصہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ وہ منمنہ آیا اس کے گصے میں پہلے دن کی طرح اس بار بھی اس کی ہوا نکل گئی تھی بھوک ہے مرو یہی اس کی مسومیت پر وہ ملائک تھی پٹک کر باہر چلی گئے وہ بھی بیٹھ سے اپنی اجرک اٹھا کر ایک خاص کندر پر پھلا کر ٹھیک کرتا باہر کی طرف اس کے پیچھے آیا آگے تم دونے بیٹھو تمہارا ہی انتظار کری تھی سرود نے دونوں کا آتے دیکھ کر کہا ان کی بات پر مرحال نے سر پیچھے ایکی طرف موڑا جہاں سے یوسف آ رہا تھا اس نے واپس روک پھیر لیا انٹی آپ نے زہمت کی آپ بھی تھک کی ہوں گی ارام کرے میں دیکھ لوں گی وہ ان کی اپنایت پر نرمی سے بولی ارے نہیں کوئی بات نہیں پہلی بار آئے ہو تم لوگ بیٹھو انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر حادر کا وہ مسکرا دی تم بھی آؤ وہاں کی کھڑے ہو یوسف اس کو وہی پر جمع دیکھ انہوں نے اس مخاطب کیا بول کے سلام مسکرا اٹمیں ڈالتا ان کی طرف آیا تھنڈا ہوتا ہے اگر کھانا ہنٹی آپ ارہم کے ربا کی ضرورت پڑی تو وہ منیج کر لوں گی ان کی اتنی اپنایت پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی وہ بھی دعائیں دیتی انہیں چلی گی واپس دونوں کی ماں بینہ خموشی تھی بس برطن پٹنے کی اوازی جو میں رہا ہی کہہ رہی تھی اپنا کھانا نکال کو وہ بینہ سے دیکھ کھانے لگی مجھے بھی دی اس نے کچھ دیر اسے دیکھنے پر وہ اس کی طرح متوجہ نہیں ہے تو آخر بول پڑا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دی گا پھر خموشی چاہ گی آخر وہ خود ہی اس کے برابر میں بیٹھ گیا اس کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھا کر نوالے لیا جس پر مرہ کے ہاتھ تھے میں اس کی ترکت پر اسے دیکھا آپ بہت اچھی ہیں اس نے بول کر نوالہ معذرت کے طور پر اس کے موں کے قریب کیا وہ ساکت تھے کہ اس کی پیشکش پر اس کی چہرے سے ہوتی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑن نوالے پر گئی یہ میری طرف سے سوری اس کو یا کٹا خود کو دیکھتے پا کر وہ خود خنفیوز ہوا تھا وہ مسکرائے بہت دلکشی سے آنکھیں ایک دم نم ہوئی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھام کر نوالہ موں میں لیا وہ ناراض ہوئی تھی اس نے منع لیا بینہ کہ ایک رشتہ تھا ان کے بیجو سبت امان رکھ لیا تھا وہ بھی مسکرائے دیا ہم اسے کھانا دیں اس کے مان جانے پر وہ خود پر مظلومیہ تاری کرتا بولا ایک ساتھ کھانے سے پیار بڑھتا ہے اس نے شرارہ سے اس نے اسفند کا اپنی کلائی پر اس کی انگلیاں پھیری جاہل پینڈو غصہ اتار کے وہ اسے گالیوں سے کوسنے لگی اب بھی بہت باقت ہو گیا ویسے بھی گھر میں کوئی نہیں ہوگا ان کے مرار یوسف بھی یہاں آنے والے تھے اس لیے اس نے رات وہیں رکنے کا سوچتی صبح واپس آنے کا فیصلہ کرتی سونے کی کوشش کھونے لگی پر اسے رہ رہے اسفند پر غصہ آ رہا تھا اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ارشمان نہیں بلکہ اس کی سانس اسے شین لے گئی تو اب محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کے عشت میں مبتلا تھی اس کی غلطی کی وجہ سے وہ چلا گیا بلکہ اسفند نے اسے نگال دیا وہ خود کو قصور با سمجھ رہی تھی ان صاحب کا آئی ام سوری ارشتہ سفر میں روتی اسے مخاطب گئی دڑا دڑ اس کے کمرے کا دروازہ بچ کم پیٹ زیادہ رہا تھا وہ گینی نیندے تھا بہت مشکل سویا تھا صبح فجر کی زانوں کے بات خیالوں سوچوں میں گمز کی آنکھ لے گی تاب جانے پر اس ان چلا کر اسے اپنی سرخ آنکھیں کھولی اس کو تو چھوڑوں گا نہیں آج کمبل نیچے پھینکتا وہ دندر آتا اٹھا اور دروازہ کھولنے پر جہرہ سوچا تھا اس سے تو بالکل نہیں تھا بلکل سامنے اس کی ماں کھڑی تو ان کے پیچھے ہی نواز ماما وہ ان کے گلے لگے جانے کے ایسا در تھا اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اس کی سفیہ نے بھی اس سے خود میں بیچ لیا میرا بیٹا انہوں نے اس کی پیشانی چومی پہلے پہل تو وہ ہفتہ دو ہفتہ بعد آتا تھا ان کے لئے آپ کتنے عرصے بعد ملا تھا انہیں وہ گنڈا کرتی کہ چکر میں ہمیشہ رہتا تھا جس سے نواز اسے نالا رہتے تھے اس لئے وہ بڑھنے کے لئے دوسرے شاید چلا گئے وہ الگ بات ہے وہاں بھی ہمیشہ صرف لڑائییں کرتا تھا میرا کیسا ہے ہو بیٹا میں ٹھیک ہو ماما وہ بھیگی آنکھوں سے اسے لگ ہو کا مسکرانک صحیح کرتا بلا رو کیوں رہے ہو اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ انہوں نے تشریف سے پوچھا ایسے ہی آپ سے کتنے ٹائم بعد ملا اس نے انگلیوں کے پورے پوروں سے آنکھیں خوش کی اپنی دل کا درد آنکھوں کے رستے ہی نکلتا ہے وہ مرد تھا پھر محبت میں تو مرد بھی روتا تھا اگر سچی ہو تو اس کی محبت سچی اور پاک تھی فریش ہو کر اور میں ناشتہ بناتی ہوں تمہارے لئے انہوں نے ایک بار پھر اپنے بیٹی کی پشانی چمیرات کو جلد سو جاتی تھی اس لئے انہوں نے ان کے آنے کا نہیں معلوم تھا تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے نواز نے بتایا کہ وہ ارشمان کو لے کر آئے ہیں مجھے سونا ہے ابھی اس نے مو بنایا شروع ہو کہ انہوں نے اس کے چپچا فریش ہو کر آپ میرے ساتھ آفیس چلو اب تمہاری یہ گندہ گردی نہیں چلے گی ذمہ دار بن جاؤ گا اس کی پاس ان کے نواز نے سخت لہجے میں اسے وربار کریا مجھے نہیں جانا آفیس میں واپس لوہر جا رہا ہوں وہ وہاں رہتا تھا آتا تھا پڑھائی کے لیے یا یوں کہیں اپنی گندہ گرد ہونے کے لیے ان کی نظروں سے اوجھن رہتا تھا کیونکہ وہاں اسے کوئی روکنے اور ٹوکنے والے نہیں تھا اس دن بھی وہ اپنی ماں سے ملنے آیا تھا اسے گندہ گردی کی وجہ سے باپ سے نہیں بنتی تھی اس کی وجہ سے نواز اس کے کارناموں کا پتہ چلا تو وہ اس دن خر سے نکال دیا اس کا گستہ آتانے کے لیے کچھ لڑکوں پر لڑنے گیا جن سے اس نے کرز لیا ہوا تھا بس وہی اس سے پانی میں ڈوب کر جانے کے بعد اسفن کے پاس پہنچا جس نے اسے ہسپتال میں ایڈ میٹ کو انوازنے کے بعد اس کی ساری تقیق کی تھی تو اسے معلوم ہوا وہ نواز کا بیٹا نواز آسر کے دوست تھے اور بزنس کے حوالے سے بھی کچھ آپ پس میں اچھی دوستی تھے انہیں نے اسفن سے کہا تو وہ کچھ دن اسے اپنے پاس رکھنی تاکہ انکل ٹھنگانے آ جائے اس کی اور کچھ ذمہ دار بن جائے اس کی سنگت میں رہ کر حبردار ارشمان دو مہینے تیو میں وہاں اس لئے نہیں چھوڑا کہ تم اپنی منوانی کرو بالکل کچھ احساس ہو جائے تمہت پر تم نے تو کوئی احساس ہی نہیں تھا بھول بیٹھے تھے کہ ماں باپ بھی ہیں تمہارے انہوں نے غصت سے اسے دیکھا وہ جو ساری محنت جو ان کی ساری محنت پر پانی پھی رہا تھا دو مہینوں کی تو آپ جانتے تھے یک دم اس نے سور خانکوں سے پوچھا ہاں معلوم تھا تمہارے کارنام بی کے وہاں کیسے پہنچے تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا عرشمان اگر تمہیں خدا نہ خاص ہے کچھ ہوتا تھا تم اکلوتی الاد ہو ہماری ایک ہسارہ لیکن تمہیں احساس ہو نہ جب وہ بات کرتا کرتے رنجیدہ ہوگے ہو بھی کیوں نہ جب ایک ہی اولاد ہو اور موت کے موہ میں ہوتا باپ سے بڑھ کے کسی کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دی اور ان کا بازو تھا لیکن لبائی تھا نواز انہیں رنجیدہ دیکھ کر صفیہ انہیں سنبھالیں لگی تبکہ وہ خموصہ نے دیکھ رہا تھا آج سے پہلے اس نے کب انہیں یوں دیکھا تھا صفیہ میں کیا کروں اسے احساس ہی نہیں ہم لوگوں کا تکلیف بس اپنی منمانی کرتا ہے جان نے جو کرنا ہے مجھے پروان ہی اسے اچھا میں پہلات سمجھو خود کو نواز ان کے آخری بات پر انہیں دہل کر انہیں ٹوکا اور پھر ارشمان کو دیکھا بلاک میل کیوں کر رہے ہیں وہ ہی کروں گا جو آپ کہیں گے وہ ان کے قریب جا کر انہیں سینے سے لگا تھا بظاہر جلے کٹے انداز میں بولا صدر جاؤ ان کے بعد پر انہیں اس کی گدی پکڑ لی صدر رہا ہوں ہوں بس لیکن آج آفیس نہیں جاؤں گا میں وہ مسکرہ کر ان سے الگوار ٹھیک ہے انہیں اور کہا جائے تھا وہ تو خوش ہو گئے اسی میں ہو گیا آپ کا اب میں جا رہا ہوں سونے وہ جمعہ لیتا اسے بولا انہوں نے آنکھیں نکالی کوٹ نائٹ وہ ان کی گھوریوں کا اصل یہ بھی تم یہاں ہوں ناشتف اسے دیکھ کے وہ حیران ہی مگر پوچھا نہیں اب جب کہ وہ کمرے میں جاری تھی تو مرانے سے زیادہ دیکھا پوچھ لیا کیوں تمہیں یا میرا ہونا اچھا نہیں لگ رہا ہس پہ آتے تو اس نے تنز مارا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا مرانے نفی میں سا رہلایا پھر پوچھ لیا کہ وجہ جان سکتی ہوں عرصہ نے دونوں باز سینے پر بان کر اسے دیکھا نہیں اس نے سپارٹ چہرے سے کہا ہم عرصہ نے اسے گھورا بھابی آپ کھیلیں گی میرا ساتھ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رمیز وہاں آیا ہاں کیوں نہیں اس نے خوش دلی سے اسے کہا وہ عشر کے ساتھ بھی کھیلتی تھی اس لئے اس کی بات پر ہم بلی خاتم تائی وہ بڑھ بڑھائی جو کہ اس نے با خوبی سن لی اس کی بڑھ بڑھا کم سے کم مطلب میں اچھی تو ہوں نہ اس نے مسکرا کر اسے سلگائے جس پر عرصہ نے پاؤں پٹک کر اسے گھورا چلو اس کی عالت سے خط اٹھاتی رمیز کے گہتے باہر چلی گی جبکہ وہ بھی سیڑوں کی طرف بڑی جہاں سے اس میں نیچے آ رہا تھا سنو اس نے پکار پر وہ نظر انداز کرتی جانے لگی عرصہ اس کی نظر اندازی پر اس نے بہت اختیار اس کا بعض وقت کسر روکا دور ہٹا مجھے کچھ نہیں سننا اس کا ہاں جھٹک وہ تیز دیز قدموں سے اوپر چلی گی وہ غصہ تھی ابھی تک وہ شرمندہ تھا اپنی حرکت پر اسی لئے اس سے بات کنا چاہتا تھا پر اس کی غصے سے باہر سننے بغیر وہ سن جھٹک کر نیچے آیا جہاں دوبا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی وہ نظر انداز کر کے جانے لگا عددہ اس نے تڑپ کر اسے بکارا اس کی ویروخی کہاں دیکھی تھی اس نے مجھے معاف کر دیں آپ جیسے سنننیچ رہے ہیں یا ویسا کچھ نہیں ہے پلیز وہ روتی اس سے معافی مانگنے لگی سب ایکسیڈنٹلی ہوا تھا میں سوچ سچ کہہ رہی ہوں کیا آپ کو بھروسہ نہیں مجھ پر اس کا ہاتھ تھام کا سوال یا اس سے پوچھنے لگی اس کے آنسو دیکھ کے اس کا دل نعم ہو گیا پورا بھروسہ مجھے اپنی بڑیہ پر اس نے جھک اس کے بالوں پر لب رکھے معافی مانگتے اچھی نہیں لگ رہی میری بین اور روتی ہوئی تو جلدی سے آنسو صاف کرو آپ آنسو نہ آئیں نانکھوں میں اس نے شفکل سے کہہ کر خود دی اسے آنسو صاف کی آپ مجھ سے نراست ہونے اس نے بچوں سے انداز میں پوچھا بلکل نہیں اسے مسکرار کہ نفی مزار اللہ یا پکا دوبا نے جانسے وال انداز میں کہا پکا اس کی کہنے پر مطمئن سے باتیں کر رہا تھا اسے جس کا وہ جوابہ خوبی دی رہا تھا پر نظر بار بار سر سے گیپ پہنے اس کے ساتھ کٹ 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 خیلتی مرحہ پر جا رہی تھی لیکن جانے کی وہاں کے سراب نہیں اور دل دل کر رہا تھا سب کو بھول کر اس کے پاس جائے گیپ میں چھپی اس کے آنکر جو اس کے سر اوپر کہنے پر یہ نظر آ رہی تو اس کا دل کیا وہ کیا پھٹا کر اس کے سر جو اس کا چہرہ دیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوتی یوسف تو بیٹھو میں آتا ہوں اسفر کے نظر باہر جاتی ہے اسفر پڑی اسے کہہ کر اٹھا اسے سر علا دی جانے کس احساس کے تحت وہ خود اٹھا اور کٹ کٹ کھلتے ہیں لوگوں کے درمیان جا کھڑا ہوا مرحہ کا دیان ہٹا اس نے یوسف کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے آنکھوں کی چمل بہت کچھ اسے کہہ رہی تھی جب دعویان نے بال کرائے وہ سیدھا وکٹس میں لگا آؤٹ رمیز اور توبہ دونوں کی خوشی بری چیخوں پر وہ خوش میں آئی ہیں کب نہیں میں نہیں مانتی وہ حیران ہوگی وہ آؤٹ بھی ہوگی تھی تو اسے معلوم بھی نہیں ہوا بھا بھی آپ آؤٹ ہے اب ان دونوں نے اس کے بیٹ نہ دینے پر اتجاج کیا اس نے خقی سے یوسف کی طرح دیکھا مرحہ کی نظرم اس کا قصور تھا سارا اس نے مرک کے دیکھنے پر کندیج کے لو یہ بیٹ ان کو دیکھو پیر پٹک کب وال لینے چلے گی تمہاری وجہ سے آؤٹ ہوگی میں نکلو یہاں سے بال لے کر وہ ان کی آواز میں اس پر بھڑکی وہ بچارہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا اس کی وجہ سے کیسے آؤٹ ہوئی وہ جبکہ وہ تو خود ہی اسے دیکھ رہی تھی جاری ہیں امیدہ آپ لوگ اپسوڈ اچھی لگی ہوگی اپنے رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا ملتے ہیں اگلی اپسوڈ کے ساتھ تک